آزادی کشمیر کی آواز اور حریت رہنما یاسن ملک کی اہلیہ مشال ملک ہیں اسلامباد میں واقع ان کے گھار پہنچے تو انہوں نے کشمیری سجاوٹ والے ڈرائنگ روم میں ہمارا استقبال کیا اسلام علیکم ملکم بلکل ٹھیک تاک آپ سنا ہے آپ کے گھر میں آکے تو ہمیں ایسے لگے کہ جیسے ہم کشمیر میں ہی آگئے ہیں ہر طرف کشمیر کی ہی پروڈکٹس نظر آرہی ہیں تو آپ تو بڑا اچھا پرموٹ کرتی ہیں کشمیر کے کلچر کو بلکل ماشاء اللہ سے اس روز ون آف داریچس سیولیزیشن در ورل کشمیری جو کلچر ہے ہیریٹیج ہے اور میں خود ایک آرٹیسٹ ہوں اور یہ جو ہم نے اورگنیزیشن بھی پیس ان کلچر جو بنائی اس کا نام میری والدہ نے رکھا تھا پیس ان کلچر کیونکہ ہم نے کشمیری کلچر جو ہے اس سے اتنا پیار بھی ہے اور اس کو پریزرو بھی کرنا ہے جو وہاں کے آرٹیزنز ہیں کرافٹ پرسنز ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں کتنی کڑھائیاں کرتے ہیں اور کتنے دکھی ہوتے ہیں اور ان کو اس کا معافضہ بھی نہیں ملتا محسن صاحب جو اتنی بڑی ہی ٹریجڈی ہے تو یہ ایک ڈرائنگ روم کیا ہر جگہ ہر کمرے میں آپ کو کشمیر کا کوئی نہ کوئی ملے گا کیونکہ ہے بھی اتنا خوبصورت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج بھی ہے کہ کشمیری ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ کتنے آرٹ لورز ہیں اور کتنے پیس لورز ہیں مجھے تو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کے ساتھ ساتھ ہم نے یاسین ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بھی ہم نے بات چیت کر لی ہاں جی ملکل ایسے ہی لگ رہا ہے تو یہ آپ نے بنائی ہے جی میں نے بنائی ہے اتنا ہی میں نے کوشش تو کیا ہے مگر جتنے وہ گڑھلوکیں گے اتنا میں جسٹس تو نہیں کر سکی بات اپنی طرف سے میں نے ان کی بہت سی بنائی ہے پینٹنگز آپ کے چہرے پر ہار وقت ایک اداسی سی کیوں رہتی ہے اداسی اب اداسی تو میں کور اب کافی کر لیتی ہوں تیار ہوتی ہوں نکلتی ہوں برائٹ کلرز پینتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ لائف میں کوئی جو اندر جو غم ہے جو درد ہے رو تک تکلیف ہے نا یہ تو جسمانی تو نہیں یہ رو کی ہے کیونکہ کتنے برس گزر گئے تنہائی اور دوری اور پریشانیوں میں وہ جو ساٹھ دن ٹوٹل آپ نے گزارے ان کے ساتھ تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت ساری زندگی جی لی بس خوابوں خیالوں والی وہ مومنٹس ہیں اور بہت ہی وہ لونگ ہے اور بہت ہی رومانٹک اور کیرنگ بھی بہت ہیں اور ان کی بھی زندگی میں یہ پہلی خوشی آئی تھی اتنے سالوں کے بعد ڈیکیڈز کے بعد ان فیکٹ اور پھر ہماری اولاد ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے ان پر تھرڈ ڈگری ٹورجر بھی ہوا ہے تو جس وقت میری منگنی ہوئی تو کچھ ان کے ہی اور بھی لوگوں نے کہا کہ جی میری والدہ کو بھی کہا کہ جی آپ نے منگنی تو کر لی ہے مگر شاید اولاد بھی نہ ہو سکے تو میری والدہ کو سارا کریڈیڈز پات کا جاتا ہے انہوں نے کہا نہیں جب ہم نے ہاں کر دی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد بھی ہوگی اور ہلدی بھی ہوگی اور خوشیاں دیکھے گا یاسین اللہ بہت خوشیاں لائے گا دونوں کے لیے تو وہی ہوا آپ نے بیٹی بھی دیکھی ہے ماشاءاللہ سے کتنی وہ بلکل ایک منی یاسین اس کو ہم سب کہتے ہیں گھر کے اندر یا ویسے بھی بلکل وہی شکل ہے وہی آواز وہی سٹائل تو بس یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بس یہ ہے کہ بہت دوری ہو گئی بہت اداس رہتے ہم اور یاد آتی ان کی لانگ ڈرائز ان کی پویٹری ان کا ہسنا ان کا آئیڈیاز جو وہ ڈسکس کرتے تھے اگر اس وقت حالات ایسے ہیں کہ 5x7 کا ڈیتھ سیل ایک انسان کو دن رات رکھنا کتنے مہینوں سے کوئی مومنٹ نہیں گزرتا جب ان کے بارے میں ہم سوچے نہ آپ دونوں کی ایج میں خاصا ڈیفرنس ہے جی تو انڈرسٹیننگ کیسی ہے میرے پیرنس کا بھی کافی ایج ڈیفرنس تھا میرے پیرنس کا بھی کافی ایج ڈیفرنس تھا میرے پیرنس کا بھی کافی ایج دیفرنس تھا اس کا دنیا ویسے 27 years کا ایج دیفرنس ہے بہت زیادہ بات ایج ڈیفرنس ہنانکہ یہاں یا رہے رہی یہ بھی لنما اور مفادر کیا ملین ہے تو انکہ ایج ڈیفرنس نہیں ہے میرے سے 20 کا ہے 20 years کا بات تنگیرز کہ ایج جب آپ کی منٹر کمپیٹبیلٹی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لڑکیاں میری بات کو فالو کریں اپنی ایج گروپ بہت اچھا ہوتا ہے بات مین چیز ہے کہ رسپیکٹ اور مینٹل تمپیٹی بلیٹی ہوتی ہے اگر وہ ہو جائے آپ کی ایک سول کنیکشن ہو جائے تو آئی تنگ آپ بہت سے ہرڈلز کو کراس کر جاتے ہیں آپ دونوں میں سے رومینٹک کون زیادہ ہیں یاس ہی نہیں بہت زیادہ میں بہت شاہ ہوں میرا نیچر بہت ہی انٹرویٹ ہے اور میں اپنی پینٹنگز کے تھوڑا ایکسپریس تھوڑا بات کر لیتی ہوں یا تھوڑا پویٹری جو میں انگلیش میں خود کرتی ہوں ابھی ایسے ہوا کہ آپ ان سے ناراض ہوئیں ہوتا ہے بہت زیادہ ہے سیری نیچرل اور سپیشیز اتنا لانگ ڈسٹنس ہوتا ہے تو میس کرے ہو ایک دوسرے کو تو پھر لڑائی بھی کرتے ہیں فون کے اوپر یہ نیچرل ہوتا ہے اور ونسی اور ماریٹ تو یہ ایسا بانڈ ہے کہ اس میں اتنی دوری انیچرل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے اولاد ہو پھر وہ گروہ اپ کری ہے ویڈنگ انیورسٹریز کتنی ہماری آئیں اور زبردست لاب ماریج تھی اس لحاظ سے ہماری اور پھر ہر ویڈنگ انیورسٹری پہ ہونا ہی نہیں ساتھ کیک اکیلا کٹ رہا ہے وہاں ان کا کٹ رہا ہے وہ بھی کیک ہمیشہ کٹتے ہیں میری برتے کا ویڈنگ انیورسٹری کا رضیہ کی سالگرہ کا اور ان کی برتے ہم سیلیبریٹڈ ہیں سنیں کہ وہ والا حصہ جو ہے وہ اس کشمیر سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے وہاں کا کچھ بتائیے کیسا موسم ہے کیسے پھل ہیں کیسے رسم و رواج ہیں بس یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے بس وہ ایک جنت ہے اللہ کی جو ایک اوپر جنت ہے اس کی نیچے میرے خال میں ایک ریپلیکہ ہوگا وہ ٹیولپ گارڈنز وہ سیفران کی فیلز زافران کی فیلز ادھر سے گزریں تو اس کا کلر ہی آپ کے اوپر آ جاتا ہے یہ کارپٹ ہے میرچہ ہوا وہاں پہ جو گراس اکتا ہے جو گھاس اکتا ہے وہ مقمل سے زیادہ سوفٹ اور اتنا ایک سکون ہوتا ہے اس نیچر کا مگر اسی سکون کے اندر اسی جنت کے اندر ایک دوزک ہے بنوس لوگوں کی آپ کا مستقبل قریب میں ادھر جانے کا کوئی پلان ہے اللہ کرے حالات ہوں ایسے کہ ہمیں جانے دیا جائے اور اس وقت تو میرا بھی نام انہوں نے نائیے میں ڈال دیا نیشنل انویسٹیگیشن آثورٹی میں جس کے تحت یاسین صاحب کو اس وقت تہار کی ڈیتسل میں بند کیا ہوا ہے آسین رابی صاحبہ کو تہار میں مسررت عالم کو اور بھی بہت سے لوگوں کو مگر بیٹی کا جو رسک اس کے ساتھ جو ہوا پچھلے ٹورز کے اندر ٹرپس میں اس کو تو مارنے پر ہی وہ تھے مکمل اور ان کو تو برداشت نہیں تھا کہ یاسین صاحب کے ہاں اولاد ہو گیا وہ بھی ماشاءاللہ ایک ہیلدی بچہ پیدا ہوا ہے ایسا موقع آیا کہ کشمیر آزاد ہو جائے تو آپ یہاں رہیں گے وہاں رہیں گے وہاں رہیں گے اور یہ بھی اپنا گھر ہے اپنا وطن ہے مگر اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ یہ جو آرٹیفیشل دیواریں یہ جو لائن آف کنٹرول یا جو کچھ رکاوٹیں ہیں یہ ساری راستے کھل جائیں اور آپس میں سب لوگ ملیں ایک دوسرے سے سارے جو پاکستانی ہیں یہاں سے وہاں جائیں اس جنت میں وہاں سے کس کا دل جاتا ہے واپس آنے گا آپ تحریک آزادی کشمیر کی ایک بڑی موثر آواز ہیں آپ موڈی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے ہندوستان کے لوگوں پہ کہ انہوں نے ایک ایسے انسان کو ووٹ دیا جو کہ پورے ہندوستان کو توڑنا چاہتا ہے جو ہندوئزم کے بھی خلاف ہے جو ہندوطوا کی بات کرتا ہے ایکسٹریم ازم ریلیجن کے اندر ڈالنا اکھانڈ بھارت کے سلوگنز آر ایسے سو شف سنہ وہ جنہوں نے ان کے اپنے فادر او دی نیشن کو سیسنیٹ کیا مہتمہ گاندی کو تو یہ بہت ہی خطرناک موڈ پر ہے اس وقت جو ہندوستان ہے اور کلیف آنگر مومنٹ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ہسٹیلٹیز ہندوستان نے پیدا کی ہیں اور جو کشمیریوں کو ایک دوسرا مہینہ آ گیا ہے بھوک اور پیاس سے پوری قوم کو ختم کر دینا ایکسٹنکٹ کر دینا اتنی بڑا یہ جینو سائیڈ کا بھی جینو سائیڈ ہے یہ خالوکاسٹ ہے اور ان تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی اور جو لوگ اس وقت انڈیا میں بیٹھے خاموش تماشائی بیٹھے اور سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو یہ ہندوستان کے اندر یا اس پورے ریجن کو قبضہ کر لیں گے ان کی بھول ہے جس طرح ایک عرصے سے یاسین ملک ساتھ جیل میں ہیں تو آپ کے جو گھر کے ایکسپینسز ہیں جو فینینسز ہیں یہ آپ کیسے منیج کرتی ہیں یہ کیونکہ میں لکلی اپنی والدہ کے ہاں رہتی ہوں پہلے بھی میں ادھر ہی رہتی تھی شادی کے بعد بہت کام ارساو آ رہی تو شروع میں تھوڑا بہت وہ بھیج دیتے تھے مگر اب تو کافی سال ہو گئے ہو نہیں تو میری والدہ ہی ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور میری بیٹی کو بھی مگر مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں خود بھی جاب نہیں کرتی ہوں مگر ہم نے یہ ہے کہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اپنی والدہ کے اوپر کم بوجھ ڈالوں بڑت مادرز کا آپ کو پتہ ہے جو کچھ بھی ماں کے پاس ہوتا ہے وہ لٹا دیتی ہیں اپنی اولاد پر آپ کا دن تو خاصہ بیزی ہوتا ہوگا تو آج کی آپ کی کیا مصروفیات ہیں ہم نے پورے ملک کے اندر کانٹیکٹ آفیسز کھول رہے ہیں رابطہ مہم کے لیے کشمیر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے دوسرا ہم لوگ ایڈوکیشنل انسٹیوٹس آج کل کور کر رہے ہیں تقریباً چار سالوں میں چار سو ایڈوکیشنل انسٹیوٹس میں نے اور میری والدہ نے اور ہماری پوری ٹیم پیس ان کلچہ اورگنائزیشن کی ہم سب نے اس کو کور کیا ہے سگنیچر کیمپینز شروع کی ہوئی ہیں یو این ریزلوشنز کے حق میں پورے پاکستان کے اندر ہم وہ بھی کر رہے ہیں اور آج بھی ہم جہاں جائیں گے جو سکول کے اندر ہم جارے ہیں جو انسٹیوٹ ہے مینجمنٹ ٹیکنالوجی کا اس کے اندر ہم جائیں گے وہاں پہ سٹوڈنٹس نے پلے کرنا ہے سولیڈیلٹی دکھانی ہے کشمیر کے ساتھ اور میں نے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ کس طرح